بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائیت کلاس کیسے ہیں آپ آ جاتے ہیں لیسن کی طرف کل ہم نے مغرب طریقے سے پیش کرنا یہ کیا تھا غیر رسمی انداز میں کھانا پیش کرنا اس ٹاپک کو کمپلیٹ کیا تھا آج ہم کریں گے رسمی انداز میں کھانا پیش کرنا اس انداز میں گھر کے افراد میں سے ایک شخص میزوان ہوتا ہے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے کھانا میزوان سے شروع کیا جاتا ہے اور کھانے کے کسی خاص طریقے سے اگر مہمانوں کے واقفیت نہ ہو تو میزوان کو دیکھ کر اسی انداز سے کھانا کھاتا ہے میز ہر کرسی کے سامنے ہر شخص کے لیے ایک میٹ بچھا دیا جاتا ہے جسے کور کہتے ہیں اس کور پر ہر فرد کے لیے کروکری اور کلٹری وغیرہ رکھ دی جاتی ہے رسمی انداز میں کھانا کھانے کے لیے چھوڑی چمچ اور کانٹے بہت ضروری ہوتے ہیں نیپکن ہمیشہ استعمال سے قبل بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جاتا ہے پھر گلاس بھی سجا دیا جاتا ہے میز پر صرف اس کھانے کے بسر رکھے جاتے ہیں سب سے پہلے پیش کرنا مثلا سوپ جوس اس کے بعد گوشت مچھلی مرگی اس طرح کی ڈشیں پیش کی جاتی ہیں سبزی یا دال بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو سائیڈ ڈش کہتے ہیں دوسرے نمبر پر رکھ دی جاتے ہیں اس کے ساتھ سلاب روٹی یا چاول بھی رکھے جاتے ہیں کھانا ہمیشہ بائیں جانب سے پیش کیا جاتا ہے تاکہ بیٹھا ہوا ہر افراد اپنے دائیں ہانس کی سہولت سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال سکے چائے اور کافی بھی استعمال کی جاتی ہے پانی اور جوس بھی دیا جاتا ہے کھانا کھانے کے دوران ہلکی بھلکی اور دلچسپ گفتگو بھی جاری رکھی جاتی ہے میز پر تمام چیزیں جو بھی ہے تھوڑی تھوڑی ضرور کھائی جائیں تاکہ میز بان کے دلچکنی نہ ہو ہے نا مزے کا سوال ٹھیک ہے آج آپ کا long question number 3 یہاں پر complete ہو جاتا ہے انشاءاللہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ